بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانہ دیکھ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیوزیلینڈ میں اپلائے کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپوائنمنٹ بک نہ کرنی پڑے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک کام سستے میں ہو جائے ہمیں ٹکیٹ یا باقی کوسٹ ادا نہ کرنی پڑے ہم چاہتے ہیں کہ ہم فیملی کے ساتھ پانچ سال کے لیے ورک ویزا پہ چلے جائیں اور اس کے بعد اپنی مستقل سکونت اختیار کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا کام جو ہے وہ ایک آسانی کے ساتھ ہو فیرنس کے ساتھ ہو جس کے اندر ہم زیادہ تکلیف نہ اٹھائیں تکلیف آتی کیا ہے تکلیف ہی آتی ہے کہ لوگ ہمیں آتے ہیں اور لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی میں نے بڑی اپلائے کی جی میں نے ہزاروں اپلائے کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہم اس کو گنوا دیتے ہیں کہ یہ پندرہ غلطیاں ہیں یہ بیس غلطیاں ہیں یہ آپ نہ کریں اور آپ جب صحیح جگہ اٹیم کریں گے کیونکہ اگر آپ غلط جگہ پہ اٹیم کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ ہزاروں اپلائے کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بیکوز ان کے پاس وہ آثورٹی نہیں ہے کہ آپ کو وہ ہائر کریں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ نے میری جرنل باتوں کو سمجھنا ہے لنک دینے کا مقصد یا سکرین پر دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ میرے پرانے سبسکرائبر جانتے ہیں کہ جو میں بات کروں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور آپ لنک پہ جائیں گے تو کلک کریں گے تو کھل جائے گا لیکن یہاں پر نئے لوگ بھی آتے ہیں تو ہم نے ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنی کے لیے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ لوگ کمفورٹیبل ہو جائیں تاکہ ان کو سکرین پر نظر آ جائے کہ جی یہ لنک کون سے استعمال ہو رہا ہے یہ باتیں جو انہوں نے کہیں ہیں ابھی جو زبانی کہیں ہیں تو کیا کوئی لنک بھی ہے یا زبانی میں نے کمنٹ کرنا ہے کہ جی وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اپنی طرح سے بول رہا ہے تو وہ دکھانے کے لیے بھی ہمیں سکرین پہنا پڑتا ہے اور میں آپ کو بغیر ٹائم زائے کیے فارن سکرین پر لے کے آ رہا ہوں یا آپ دیکھئے لنک کون سے استعمال ہو رہا ہے تو ہمارا لنک استعمال ہوگا نیو زیلینڈ ایمیگریشن کا آفیشل لنک ہے ایمیگریشن.govt.nz یہ میں دے دوں گا لیکن اگر آپ ایمیگریشن کا نیو زیلینڈ کا آفیشل لنک گوگل سے بھی مانگیں گے تو وہ آپ کو یہی دے گا یہی میں استعمال کر رہا ہوں آپ سکرین پر دیکھتے رہیے گا یہ تمام معلومات آپ کو یہی سے ملنے والی ہے میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے غلطی نہیں کرنی ہے اپلائے کرنا ہے آپ کو کوئی اپوائنمنٹ نہیں پکروانی ابودابی نہیں جانا آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا گھر بیٹھے کام ہو سکتا ہے انتہائی آسانی کے ساتھ ٹارگیٹڈ کام ہوگا آسان کام ہوگا آپ کا بہت سارا خرچہ بچ سکتا ہے آپ کو کیا چیزیں درکار ہیں آپ کے سامنے ون بائی ون رکھنے جا رہا ہوں آپ لوگوں نے کھول لیا ہے نیوزیلینڈ.govt.nz کلک کیجئے اور میں آپ کو لے کر آیا ہوں اسی ایپ سائٹ کے اوپر نیوزیلینڈ کے لیے ایکریڈیٹڈ ایمپلائر ورک ویزا یعنی کہ یہ تمام ایمپلائر جو ہیں وہ منتخب کردہ نہیں ہوتے وہ تمام ایمپلائر جو ہیں وہ پاور شدہ نہیں ہوتے ان کے پاس وہ پاور نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو باہر سے بلائیں فارنر بلائیں ورکر بلائیں باہر سے انٹرنیشنل ورکر بلائیں وہ نہیں کر سکتے تو وہ مخصوص کٹیگری ہے جس کے لئے یہاں پر دے دیا گیا ہے کہ ہم ایمپلائر ویزا دے رہے ہیں اپلائے فور جس تیمپریری ویزا اگر آپ کے پاس وہ جوب آگئی ہے اور جس طرح آنی ہے آپ کو میں بتاؤں گا دکھاؤں گا کہاں سے لینی ہے تو اپلائے نام پر کلک کیجئے گا سارا کام آپ کے گھر بیٹے ہو جائے گا آپ وہ کہیں جانے کے ضرورت نہیں پڑھئے گی میں نے آپ سے جو کہا تھا اب اس باتوں کو آپ نے اسی ویب سائٹ کی اسی لنک سے لینا ہے جہاں پر لکھا ہے کہ یہ ویزا پان سال کا ہوگا کسٹ کتنی ہوگی ساڑھے سات سو نیزلینڈ ڈالر ویزا کی فیز ہے ساڑھے سات سو پان سال کیلئے ہوگی فیز پاکستانی میں بات کریں گے تو تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار بنتا ہے انڈین، نیپالی، فلپینی، منگردیشی جو ہے وہ اپنے سر سے کلکولیٹ کر لیں ساڑھے سات سو نیزلینڈ ڈالر convert to your local currency پروسسنگ ٹائم کتنا ہے جی best estimated time ہے at least 6 weeks چھے ہفتے میں یہ آپ لوگوں کو ویزا جاری کر دیں گے ڈیلڈ مہینے میں آپ کو یہ ویزا جاری کر دیں گے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے آخری تک میں کوئی لے کے جاؤں گا اس کے اوپر وہ ہے AEWV یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں آپ کو ساری دکھا رہا ہے تو وہ بتا دیا ہے اس نے کہ پانچ سال کا کام ہے اس کے بعد بیجز کی بات ہو رہی ہے تمام تفصیل سے بات ہو رہی ہے میں ڈیٹیل ملنی جاؤں گا کیونکہ یہ ویفصیٹ آپ کے پاس available ہے accessible ہے کھل سکتی ہے پاکستان میں لوگ کھول رہے ہیں اس میں کام کر رہے ہیں اور اپنے آفرز لے رہے ہیں تو پاکستان کے لیے بھی ہے اور یہ دنیا کے ہر ملک میں کھول رہی ہے میرے معلومات کے مطابق میں نے چک کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کھول رہی ہے اوکے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں bringing family if you have a work visa نیوزلینڈ ایمپلائرز اور ایجنڈ cannot charge you for a job ٹھیک ہے میں ترجمہ کر دوں نیوزلینڈ ایمپلائرز نیوزلینڈ کے ایمپلائر کمپنیاں جو ہیں اور ایجنڈ یا اس کو وہ کرنے والے ایجنڈ جو ہیں جو آپ کو نیوزلینڈ میں ٹریٹ کر رہے ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گے they cannot charge you fee for job وہ job آپ کے اوپر بیچ نہیں سکتے تو آپ کو charge ہی کریں گے جس طرح لوگ مجھے کہتے ہیں وہ اکثر کمنٹ آتے ہیں کہ سر وہ دو سو مانگ رہا ہے پان سو مانگ رہا ہے چار سو مانگ رہا ہے تین سو مانگ رہا ہے آپ کہیں تو دے دوں میں کہتا ہوں نہیں دو تو بھائی وہ نہیں لے سکتے illegal ہے illegal ہے سمجھتے ہو illegal نہیں دے سکتے اور make you pay any of their recruitment costs کوئی recruitment costs آپ کو پی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے دیکھ لیا یہ پوری ڈیٹیل ہے جس میں آپ کو بتا رہے گے آپ کو identity proof دینا ہے آپ کا ID card آپ کو residency number آپ کو passport آپ کو character certificate دینا ہے آپ کو health insurance دینا ہے آپ کو genuine intention دکھانی ہے اپنی کے آپ genuinely join کریں گے اس کو نیوزلینڈ job offer آپ کو چاہیے اور یہاں پہ skill level آپ کو چاہیے minimum skills requirement چاہیے employer recruitment for the job چاہیے occupational registration چاہیے time required outside نیوزلینڈ ٹھیک ہے you must have spent required time outside to be eligible for another AEWV تو اگر آپ ایک بار 5 سال پورے کر لیے ہیں تو اگر آپ اسی visa پہ ہیں اپنے immigration if you have a role in this level 4 5 you must have show ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ آجائیے جب انہوں نے کہا ہم کو کہ آپ AEWV jobs in نیوزلینڈ ڈھونڈیے تو ہم جو ہے seeks dot co dot ndz پہ آتے ہیں یہ پہلے لنک میرے سامنے ہے میں اسے click کر دیتا ہوں جب میں اسے click کرتا ہوں تو میرے سامنے seek dot com کی ویب سائٹ کھل جاتی ہے تو یہاں پہ جو میرے پہ جاب آئیں گی وہ کون سی جاب ہوں گی وہ وہی جاب ہوں گی جو sponsored jobs ہوں گی جو بہار سے لوگوں کو hire کرنے والی ہوں گی اس میں یہ دیکھئی تراپس چاہیئے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں what credit employers any classification inter suburb town or city وغیرہ 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 آپ کیا کام کرتے ہیں تمام چیزیں آپ سرچ کر سکتے ہیں لیکن میں ایسی کلک نہیں کرنے والے تو میں آپ جنرل یہاں پر ایک ٹور کرا دیتا ہوں کہ یہاں پر تمام jobs available ہیں آپ کسی بر کلک کر سکتے ہیں آپ کہتے کہ میں seek co enter کے لاؤ بھی آسکتا ہوں بے کل آسکتے ہیں دیکھ لیجئے میں لے آتا ہوں ایک اور ویب سائٹ کے اوپر اور یہ مشہور زمانہ ویب سائٹ ہے indeed جو نیو زیلنڈ نیو زیلنڈ indeed وہ کھولیں گے تو آپ کے سامنے وہ بھی کھل جائے گا یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ AEWV کی ویب سائٹ پہ جو پورٹل ہے وہ jobs آپ indeed linkedin بہت سارے جگہوں سے مل سکتی ہے جس کے اندر آپ کو employer سپورٹ کریں گے یہ دیکھئے فر اگزامپل میں مثال دے رہا ہوں assistant executive housekeeper AEWV لکھا ہونا چاہیے ورنہ apply مت کرنا غلطی مت کرنا energy لگانے کی کیا ضرورت ہے time لگانے کی ضرورت ہے اچھا ہمارے پاس New Zealand offer کے اندر موجود ہے اگر آپ ہمارے office سے پورا کام کرانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ مجھے نیوز لگے کے اندر AEWB مٹیریل دیں گے آپ پوری تمام چیزیں دیں گے اور اس کے علاوہ ریکروٹ کامپنی سے ساتھ اٹیج کریں گے یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری جولائی تک processing fees نہیں ہے صرف enrollment fees ہے اور اس کے علاوہ آپ کوئی فیس نہیں دینی اور نہ ہی آپ نیوز لینڈ کے اندر کمپنی کو فیس دینی ہے اگر کوئی کہتا کہ دو سو دو تین سو دو تو وہ بھی ہم نہیں دیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو ایجنٹ کوئی فیس چارج نہیں کرے گا تو بہت بڑی گولن آفر ہے آپ ہمارے офیس سے رفتہ کر سکتے ہیں اسسسٹنٹ اگزیکٹیو ہاؤس کیپر جس کی جاب ریٹیل کیا ہے پڑھ لینا سمجھ میں آتا ہے پھر اپلائی آو پر کلک کر سکتے ہو یہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہو کوئی دککت نہیں ہے یہاں پر آپ انٹر کروگے جو بھی گوگل یا ایپل جو بھی آپ کے پاس ہے آپ انٹر کر سکتے ہو اپلائی کر سکتے ہو اور اس کے بعد جو وہاں کا سپانسر ویزا ہے اس کا پروسیس یا اس کی جاب شروع ہو گی آپ کہتے ہیں وہاں سے میں نے کانٹیک کر لیا ہے اب اگر آپ خود اپلائی کرنا ہے یا آپ میری ہلپ پھریں گے دونوں صورتوں میں ہم کہاں جائیں گے ہم آپ خود کریں گے تو اپلائی ناؤ پہ کلک کی جائے گا چاہے ہم کریں گے اپلائی ناؤ پہ کلک کریں گے اور وہاں پر معاملہ ہو جائے گا شروع جہاں پر فارم کھل جائیں گے اور فارم کے اندر آپ کی a to z detail جائے گی وہ سوال لکھے ہو ہوں گے ہمیں جبابات دینے ہیں تمام کے تمام جبابات دینے ہیں اور جبابات زیادہ ہوتے ہیں لیکن جبابات دینے ہیں اور اس کو چیک کرنے کا موقع دیا جائے گا اس کو ٹھیک کرنے کا موقع دیا جائے گا لیکن ان تمام چیزوں کی کلمٹیشن ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کر دیا اور بھیج دیا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے آئی کر دیا وہ تو ا تھا ت تھا جو کچھ بھی غلطی ہوگی وہ جو غلطی ہے وہ جھوٹ میں شمار ہوگی یعنی کہ ویزا فارم بھرتے ہوئے جو غلطی کرتے ہیں وہ وہاں پر جھوٹ مانی جاتی ہے کسی نام ہے محمد عمران اگر وہ عمران فرحان سلمان کچھ کر دیتا تو محمد ہی لگاتا تو گویا کہ اس کا پاسپورٹ پہ ہے آئی ڈی کارڈ پہ نہیں یہ ہے وہ ہے تو ایکچولی اس نے جھوٹ بولا ہے امیگریشن آفیسر کے ساتھ تو یہ چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بار 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 چیک کیا آپ نے پھر بھی غلط بیانی کیا تو غلط بیانی یا جھوٹ کے وجہ سے آپ کا ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے احتیاط کر کے یہ تمام کام کیا کریں اپلائی نہ کوئی بٹن یہی ہے یہی اپلائی کرنا ہے اور ان تمام کے لنکس آپ کمنٹ سے لے سکتے ہیں یا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں مجھ سے بات کرنی ہو تو میں اویلیبل ہوں میں آپ کے لئے اویلیبل ہوں بائی زوم کال ویڈیو کال بائی فون کال بک کر سکتے ہیں ون ٹو ون سیشن ہوگا اس میں ہم آپ کی جو بھی الیجیبیلٹی ہے اس کو پہلے چیک کریں گے کہ آپ نیوزیلینڈ کے لئے الیجیبل ہیں آسٹریلیا کے لئے ہیں کینیڈا کے لئے ہیں یا یورپ کے کسی حصے کے لئے ہیں یا کسی اور کر کے ہی پتا سکتا ہوں کمنٹ میں آئی ایم تھرٹی فائف یا آئی ایم گریجوئیٹ وٹ آب آؤٹ می کا جواب دینا مشکل ہے اور غلط ہے زیادتی ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر کمنٹ کر دیں کہ یور الیجیبل اور یور ناٹ الیجیبل کیونکہ ہم تو ایک کمنٹ کر دیں گے آپ کے لئے کمنٹ جو ہے وہ فیصلہ ہوگا اس لئے فیصلہ سنانے سے پہلے ہمیں مکمل معلومات آپ کی چاہیے ہوتی ہے اگلی ویڈے ملتے انشاءاللہ اللہ حافظ